آپ کی سکرین کو اوپر یہ چیزیں بھی دکھا رہا ہوں کہ جب آپ نے ای ویزا اپلائے کرنا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کی جو وائیڈ بیکگرنڈ فوٹو ہے وہ چاہیے آپ کا پاسپورٹ چاہیے اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ چاہیے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کم سے کم جو ہے چھے لاکھ روپے پڑھا ہے پیسے لگے ہیں میں آپ کو ٹوٹل بتاؤں کہ آپ کا ستائیس ہزار کا ویزا ہے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں اور اس میں ٹیکس کٹا جائے گا دو ہزار پر جو ایف بی آر کا گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ آپ سے ٹیکس لیتے ہیں ٹھیک ہے انتیس تیس ہزار پر میرا اپنا ٹیکس ہے جو انڈونیشیا کے بارے میں میں نے کافی سرچ کی تھی کافی یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھی تھی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہر چیز کا نولیج ہے تو وہاں سے مجھے پتا چلا ایک گریپ اس کی ایپ ہے اور ایک گوجک ہے اس کے بعد جو ایرلینڈ کے لیے ہے وہ تراؤلوکا ایپ ہے اور ایک ای ٹیگٹ ایپ یہ تین چار ایپ ہیں گاریوں کے لیے بھی اور اس کے بعد ٹریول کرنے کے لیے بھی جو میں آپ کو آگے چل کے بھی بتاتا رہوں گا تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ کر لی تھی تو یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جناب میری زندگی ہو گئی سان میں نے پہلے سے ہوتل بوکنگ کر لی جگارتا کیا گیا بھائی بھی مجھ سے پروسس کروانا چاہت سکتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی سیٹی سے اپنے کنٹری سے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں سٹیکر ویزا تو آپ وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ تمام دوست خیلی سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں انڈونیشیا کے مین جو شہر ان کا کیپٹل ہے جگارتا اور جگارتا کی جو مین پلیس ہے میں مونار جس کو کہتے ہیں ہمارے سیالکورٹ کا کلہ ہے ہمارے لاہور کا مینیرے پاکستان ہے اسی طرح انہوں نے ایک بریج ٹائپ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں یہ مونار کہتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے سجایا ہوا ہے سونے کا ایک عجیب و غریب قسم کی جو چیز ہے ان لوگوں نے سجائے ہوئی ہے میں یہاں پر کیسے آیا ہوں انڈونیشیا کے اندر کیسے میں نے ویزا حاصل کیا ہے کیا 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 مطلب کیسے سب کچھ ہوا یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کر ر رہا ہوں کہ بھائی کوئی بھی اگر بندہ پاکستان سے انڈونیشیا کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے آ سکتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان ہے اس کے دو راستے ہیں جس کے ذریعے سے آپ انڈونیشیا کا جو ویزا ہے وہ اپلائے کر کے آ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے جتنے بھی دوست ہیں جو اٹھانا پلس کے ہیں جن کی اٹھانا سال ہو چکی ہے اور ان کا بینک اکاؤنٹ ہے یا وہ ان کے پاس پاسپورٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو بیسک ہے نورمل آپ کے پاس ہونی چاہیے تو انڈونیشیا کا کون سا ویزے ہے جو اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں انڈونیشیا کے دو ٹائپ ہے ویزے ہیں ایک ٹائپ ہے ای ویزا جو لے بہتے کہ آپ خود گر بے سکتے ہیں ای ڈھاس اپلائے کر راستے ہیں سیکنڈ ٹائپ ہے کھ سٹیکر اور یہ ملک دیکھیں کیونکہ یہ ایک ایسا گھنٹری ہے جہاں پہلے سب سے پہلے جو ہے نا آزان دی جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں انڈونیشیا سے موراکو تک اور موراکو سے پھر امریکہ اور کینڈا تک آزانیں ہوتی ہیں پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے انڈونیشیا سے سورج یہاں سے پھر دوبارہ سے نکل آتا ہے اور پاکستان سے یہ دو گھنٹے جو ہے آگے ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سورج پہلے نکل آتا ہے پاکستان میں بعد میں نکلتا ہے تو جناب بات یہ ہے میں نے اپلائے کیا ہے ای ویزا ای ویزا گھر بیٹ کے میں نے اپلائے کیا ای ویزے کے لیے کیا کیا چاہیے میں ساتھ میں آپ کو آپ کی سکرین کو اوپر یہ چیزیں بھی دکھا رہا ہوں کہ جب آپ نے ای ویزا اپلائے کرنا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کی آپ کی جو وائیڈ بیک گرنڈ فوٹو ہے وہ چاہیے آپ کا پاسپورٹ چاہیے اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ چاہیے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کم سے کم جو ہے چھے لاکھ روپے پڑا ہو اور اور آپ کم سے کم تین سے چار مہینے کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ ای ویزا خود گھر بیٹ کے اپلائے کر سکتے ہیں خود گھر بیٹ کے اور کچھ بھی آپ کو نہیں چاہیے تو آپ جب یہ اپلائے کرتے ہیں ویدن فائیو ڈیز ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو یہ ویزا ایشو ہو جاتا ہے اور یہ ویزا آپ کو آپ کی جی میل کو پر جو آپ نے دی ہوتی ہے اس کے اوپر سینڈ کر دیا جاتا ہے آپ نے اپنا موبائل نمبر بھی اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے جو آپ کی جی میل ہے وہ بھی ڈالنی ہے پھر آپ کو یہ ویزا ریسیب ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کو یہ ویزا ریسیب ہو جاتا ہے تو جناب آپ نے جانا ہے کسی بھی جو ٹیگٹ نکال کے دیتے ہیں آپ کو کوئی بھی کنسٹینٹ ہے کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی ٹرائولر ہیں ان کے پاس جائیں گے جب آپ ٹیگٹ کریں گے ٹیگٹ کرنے کے ٹائم آپ یہ ویزا بھی دیں گے وہ اوکی ٹو بورڈ کر کے آپ کو ویزا دے دیتے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ نے ای ویزہ کیا ہے تو ای ویزہ کے اندر جناب آپ کیسے ٹکٹ بگ کر سکتے ہیں اور ٹکٹ کتنے کی آپ کو ملے گی بیسکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹکٹ آپ کو کتنے کی ملے گی ٹکٹ کم سے کم پاکستانی ایک لاکھ پچاس ساٹھ ہزار سے لے کے دو ڈائی لاکھ روپے تک ٹکٹ ہے اور آپ جو فلائے کرتے ہیں پاکستان سے ڈریکٹ انڈونیشیا جگارتا کے لیے کیونکہ یہاں مین یہ ہے کیپٹل جگارتا ہے اس کے بعد پھر آپ آگے جا سکتے ہیں بالی میں کیونکہ بالی ایک ایسی پلیس ہے ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر کسی کی ہوائش ہے کہ بندہ بالی جائے اور بالی جا کے ویزٹ کرے کیونکہ میں بھی جا رہا ہوں بالی بہت جلد آپ کو وہ ویلاغ بھی ملے گا آپ وہ ویلاغ بھی دیکھیں گے تو جناب میں نے ٹکٹ بک کی ہے ایک لاکھ پچاسی زار کی ٹکٹ آئی ہے ریٹرن ٹیٹ ہے ٹھیک ہے اور چھے سے ساتھ دن کا سٹی ہے ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر جب آپ ویزا اپلائی کر رہی ہوتے ہیں تو آپ نے جس جگہ پہ رہنا ہوتا ہے آپ اس جگہ کا اڈریس دے سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی اب جگہ تک اندر حاصل پر ائرپورٹ کے نزدیک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو ہوتل ہو ائرپورٹ کے نزدیک ہو اس لیے کہ جب آپ کہیں بھی گوم رہے ہوں جب آپ نے واپس جانا ہو تو آپ کو کوئی مشکل کوئی پرابلم کوئی دکت نہ ہو واپس جانے کے اندر کیونکہ آپ نے ائرپورٹ پہ پہنچنا ہے تین سے چار گھنڈے پہلے وہاں سے آپ نے بوکنگ بورڈنگ کروانی ہے اور پھر آپ نے واپس فلائی بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں میرے جو ٹوٹل پیسے لگے ہیں میں آپ کو ٹوٹل بتاؤں کہ آپ کا ستائیس ہزار کا ویزا ہے اگر آپ حد اپلائے کرتے ہیں اور اس میں ٹیکس کٹا جائے گا دو ہزار پہ جو اے بی آر کا گورڈمنٹ کا ٹیکس وہ آپ سے ٹیکس لیتے ہیں ٹھیک ہے انتیس تیس ہزار پہ میرا اپنا لگا ہے لیکن اگر یہاں پر ایک چیز اور ہے جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے یورپ جانے کے لیے امریکہ جانے کے لیے کینڈا جانے کے لیے تو آپ چار کنٹریوں کے جو ہے ویزٹ کریں گے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے کولمبو ہے اس کے علاوہ سنگاپور یہاں آپ کو یہ اور کنٹری بھی کر سکتے ہیں تھائی لینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ تین چار کنٹری ہیں جس کے آپ کٹھے ویزٹ کرتے ہیں اس کی ٹیکٹ آپ کو کتنے کی پڑ جائے گی یہ جو ویزا ہے آپ کو کم سے کم در آپ کو ویزا سارے ویزے مل جائیں گے ٹیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو ٹیگٹ ہے وہ ٹیگٹ یہی ڈیڑھ لاک دو لاک اندر آپ کو یہ ٹیگٹ بھی مل جائے گی اس میں یہ بینفیٹ ہوگا دو دو تین دن کا آپ کا سٹے ہوگا ہر کنٹری کے اندر اور اگر آپ ہر کنٹری کے اندر کہیں بھی ہوتل بوکنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہوتل بوکنگ آن لائن ہی کر سکتے ہو میں نے جو انڈونیشیا کے بارے میں کافی سرچ کی تھی کافی یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھی تھی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہر چیز کا نولیج ہے تو وہاں سے مجھے پتا چلا ایک گریپ اس کی ایپ ہے اور ایک گوجک ہے اس کے بعد جو ایرلینڈ کے لیے ہے وہ تراولوکا ایپ ہے اور ایک ای ٹیگٹ ایپ یہ تین چار ایپ ہیں گاڑیوں کے لیے بھی اور اس کے بعد ٹریول کرنے کے لیے بھی جو میں آپ کو آگے چل کے بھی بتاتا رہوں گا تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ چیزیں ڈاؤلوڈ کر لی تھی تو یہ ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد جناب میری زندگی ہو گئی سان میں نے پہلے سے ہوتل بوکنگ کر لی جگارتہ کے اندر اب میری ہوتل بوکنگ ہے آگے بالی کے اندر تو میں نے وہاں پر جانا ہے میں نے پہلے یہ بھی سوچا کہ شاید میں یہاں پر آؤں تو یہاں یہ کہیں کہ آپ کدر آگئے آپ کون ہو لیکن جیسے ہی میں آیا ہوں میں نے اپنا پاسپورٹ دیا تو میرے لئے کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے مجھے میرا روم دے دیا میں اپنے روم میں گیا ہوں ریسٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر یہاں پر مسجد بھی ہے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نماز بلکو ساتھ ساتھ مسجدیں ہیں بڑا اچھا مح محول ہے لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں کمفرٹیبل زون ہے یہاں پہ اور سیم لائک ایسی جیسے یورپین کلچر ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو یہاں پر نہ ہو ہر طرح کا محول ہے سب سے اچھی بات ہے ان لوگوں کے اندر دو نمری نہیں ہے یہ لوگ بلکل لویل ہیں بلکل سیدھے ہیں جو بندہ سیدھا رہتا ہے یہ ان کے ساتھ سیدھے ہیں جو گلت ہوتا ہے اس کے ساتھ گلت ہو جاتے ہیں تو واپس جاتے ہیں بات کی طرف کہ میں ویزا اپلائے کیا میرا تو لگا ہے ستائیس ہز ہزار ویزے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سٹیکر ویزا لگے تو آپ کسی بھی ٹریولر کے پاس جا کے آپ ویزا لگوا سکتے ہیں سٹیکر ویزے کی پرائز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ صرف انڈونیشیا کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں میں آرہی یورپ کے اندر ہوں اس لیے میں صرف ایک کنٹری چوز کیا ہے لیکن میں آپ دوستوں کو جتنے بھی اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں میں یہی پرفر کروں گا آپ تین سے چار کنٹری کے سٹیکر ویزے لگوائیں اور تینوں اور چاروں کنٹری میں آپ ضرور ٹریول کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا فیوچر کے اندر آپ امریکہ ہے یورپ ہے کینڈا ہے کہیں بھی اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی ویلی ہوگی آپ کو ایزلی ویزے مل سکیں گے اور یہی نہیں راستے کے اندر جب میں آرہا تھا بہت سے لوگ تھے یہی پروسس کر رہے تھے تین چار کنٹری کے ان لوگوں نے ویزٹ لگوائے ہیں ویزٹ کر رہے ہیں اور واپسی ان کا پلان کیا ہے آپ میری ویڈیوز کے اندر سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان لوگوں کا پلان ہے کہ بھ بہت ہی آسان ہے یہاں جو انڈونیشیا ہے یہ یہاں کا جو محول ہے یہاں کی جو گیترینگ ہے یہاں کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت ہی چیپ ہیں آپ ایزلی یہاں پر ہر چیز بائے کر سکتے ہیں ایزلی ہر چیز یہاں پر آپ کھا پی سکتے ہیں کوئی تنا ایشو نہیں ہے بہت ہی آسان ہے دوستو میں نے ویزے کا آپ کو سارا پروسس بھی بتا دیا آپ ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے ویزے کی کہ کیسے میں پروسس کر رہا تھا کچھ چیزیں آپ کو بت اگر کوئی بھائی بھی مجھ سے پروسس کروانا چاہتے ہیں آن لائن حج سے اس کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں بھائی میں بھی کچھ چارجز روڑک ہوں گا لیکن آپ کے لئے اپلائے کر سکتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی سیٹی سے اپنے کنٹری سے اپلائے کرنا چاہر ہیں سٹیکر ویزا تو آپ وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی ٹریولر کے پاس جائیں آپ ان سے ٹریولر جو کوئی بھی جنسی ہے ان کے پاس آپ ویز سکتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ٹریول ایجنسی بتا سکتا ہوں کہ آپ وہاں جا کے ان سے یہ ویزا لگوا سکتے ہیں اگر آپ نے سٹیکر ویزا لگوانا ہے اور جب بھی آپ نے یہاں پر آنا ہے جب بھی اب یہاں پر آتے ہیں ائرپورٹ کو پر آتے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹیگٹ ہونا بہت ضروری ہے مجھ سے انہوں نے ہوتل بوکنگ بھی نہیں مانگی کچھ بھی نہیں مانگا کیونکہ میرے ڈاکومنٹس تھے یورپ کے تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ آتے ہیں تو کوشش کریں ہوتل بوکنگ ایسی ہوتی ہے کہ جسٹ آپ نے وہ پیسے پینے کیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا کر پی کریں گے آپ وہ بوکنگ کر لیں کہ جس میں آپ نے صرف بوکنگ کی ہوگی لائک آن لین بوکنگ ہے تو وہ بھی آ کر ائرپورٹ کو پر مانگیں تو وہ آپ شو آف کر سکتے ہیں تو پاکستانی ائرپورٹ کو پر آپ سے پوچھتا جاتا کہ آپ فرسٹم جا رہے ہو کیا کرنے کے لئے جا رہے ہو یہاں پر آپ کا کیا وی این ہے کیا مقصد ہے یہاں جا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے بیسکل یہی بتانا کہ میں گھومنے کے لئے جا رہا ہوں چھ سات دن کا میرا ٹریول ہے یہ میری ریٹرن ٹیگٹ ہے اور میں نے واپس آنا ہے اپنے کنٹری کے اندر یہ پوچھیں گے آپ کہاں پر رہتے ہیں اسیالکورد یا لاہور یا کہاں پر رہتے ہیں کیا کام ہے آپ کا یہ اپنے جو ہماری امیگریشن کے آفیسرز ہیں وہ ہم سے یہ سوال کریں گے اور یہ ان کا حق ہے جب آپ انڈونیشن کے اندر آیں گے آپ اپنا گرین پاسپورٹ دکھاتے ہیں یا کو کوئی بھی کنٹری کا پاسپورٹ ہے تب بھی اگر آپ فرسٹ ٹیم ٹریول کر رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے سٹیک کہاں پر کرنا ہے آپ کے پاس شو منی کتنی ہے شو منی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے منیمم آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر منیمم ہونا چاہیے چار پانچ دن کے لئے اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرے جو آپ کے لیونگ اور لیونگ کے ایکسپنس نکال کے گھومنا پینا کھارنا پینا یہ چیزوں کے ایکسپنس ہے اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ آپ کے پ بینفیٹ ہوتا ہے اور یہاں جیسے ہی آپ ائرپورٹ کے اوپر آتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ہی آپ کو سم بھی مل جاتی ہے اور ائرپورٹ کے اوپر ہی آپ کو جو کرنسی ہے وہ بھی مل جاتی ہے کیوں میں اس لیے رکمنڈ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بلکل سٹیٹ فارورڈ ہیں یہ کوئی آپ سے ایکسرا پیسے نہیں چارٹ کرتے کوئی بھی ٹیکس نہیں ڈالتے ہر چیز آپ کو انڈونیشیاں کے اندر جو بھی جنون آپ کا حق ہے وہ پوری کی پوری آپ کو دی جاتی ہے کوشش کریں تین سو سے چارٹ سو ڈالر کی جو کرنسی ہے وہ آپ اکسینج کروا لیں اور ان کو سنبھال کے رکھیں اور رات کے وقت کوشش کریں کہ آپ اپنے ہوتر کے اندر سٹیک کریں زیادہ دیر جو یہ ہے کہ آپ باہر نہ گھومیں کیونکہ یہاں کے ہر جگہ اوپر زیادہ لیٹ نائٹ کوئی بھی بندہ نہیں گھومتا تو بھائی میں تو ٹائم پر ہی گھر ہوتا ہوں میں باہر نہیں گھومتا دوستو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی بھی ای ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں ان کو میں نے طریقہ گر بت اگر کوئی مجھ سے لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ اگر چاہتے ہیں کسی بھی ادارے سے لگوانا تب بھی آپ لگوا سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ